بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں سبق ہم نے پڑھا پرچم کی کہانی نانی امہ کی زبانی اب ہم اس کی ایکسرسائز کر رہے ہیں جس میں آج ہم کریں گے سوال نمبر چار ان سوالات کے جواب دیں سوال ہمیں دیئے گیا ان کے ہم نے جوابات دینے ہیں پہلا سوال ہے ہمارا صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا جی بچوں صدف کو کیا کرنے کا شوق تھا صدف کو مصبری کرنے کا شوق تھا دوسرا سوال ہے جھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے جی بچوں جھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کی علامت ہے جھنڈے میں موجود سفید رنگ اس بات کی علامت ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی پاکستان میں آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں یعنی یہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے سوال نمبر تین ہے ہمارے جھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے جی بچوں ہمارے جھنڈے میں موجود چاند تارہ کس چیز کی علامت ہے چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے کس چیز کی علامت ہے چاند ترقی کو ظاہر کرتا ہے اور ستارہ علم اور روشنی کو ظاہر کرتا ہے سوال نمبر چار ہے جھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے جی بچوں جھنڈے میں موجود سفید رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے جھنڈے میں موجود سفید رنگ مسلمانوں کی نمائندگی کرتا ہے یعنی مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور امن و سکون کی نشان دہی کرتا ہے جی بچوں سبز رنگ کس چیز کو ظاہر کرتا ہے ایک تو مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا امن و سکون کی نشان دہی کرتا ہے